انڈین یوٹیوبر انشو میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میں لے کر کیا ہوں ایک آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیو یادی آپ اپنے والوں کو گھنہ بنانے کے لئے گھنہ بنانا چاہتے ہو تو آپ کو روزانہ ایک چیز پینی ہے دیکھیں یہ گرین جوس ہیں چار یہاں پر میں آپ کو ایسے گرین جوس بتانے والی ہوں جس سے نہ آپ کے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا اور آپ کے بال گھنے بنیں گے اور آپ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف اور صرف ان چار جوس کا استعمال کرنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں کہ وہ چار جوس کون کون سے ہیں گرین ویجیٹیبل جوس فور ہیئر گروت اگر آپ کے بالوں کا وکاس رک گیا ہے اور بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں آپ تو آپ کے لئے کچھ سبزیوں کا جوس بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ کون سے جوس ہیں ہماری آس پاس دیکھئے بہت ساری ہری ساکھ سبزیاں ہیں لیکن کچھ لوگ ہیلڈی کھانا نہیں کھاتے ہیں اور ہیلڈی ساکھ سبزیاں نہیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے شریر میں پوشن تطووں کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ اثر دکھتا ہے جیسے ان کے نیل کالے پڑ جاتے ہیں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے آئرن کی کمی ہو جاتی ہے دوسری چیز بال ان کے جھڑنے لگتے ہیں بالوں کی گروتھ نہیں ہوتی ہے بال گھنے نہیں ہوتے ہیں اس طریقے کی بہت پرابلم ہوتی ہیں لیکن جن کا رس پینے سے بالوں کا آپ وکاس کر سکتے ہو میں ایسے آپ کو یہاں پر گرین ویجیٹیبل جوس بتانے والی ہوں فور ہیئر گروتھ کے لیے جو بہت اچھے ہیں ان سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی دیکھیں اگر آپ کے بال گھنے نہیں ہیں آپ چاہتے ہو آپ کے بال گھنے ہو جائیں تو آپ کو نیمت ڈیلی روپ سے ڈیلی آپ کو ہری سبزیوں کا جوس پینہ ہے اور اپنے اگر آپ کے سکیلپ خراب ہو گئے ہیں تو آپ ان پر بھی اپلائی کر سکتے ہو اس سے بال نہ صرف گھنے ہوں گے بلکہ جھڑنا بھی آپ کے بال بند ہو جائیں گے ایسی بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں بالوں کی تو میں آپ کو یہاں پر پانچ ایسی ہری سبزیاں ہیں جن کا آپ کو جوس پینہ ہے جو پوشر تطو سے بھرپور ہوتی ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو ہیلڈی رکھیں گے اور آپ ان کو کھا بھی سکتے ہو اگر آپ جوس نہیں پینہ تو آپ اس کو کھا سکتے ہو اس میں بھرپور ماترہ میں پوشن ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کو ہیلڈی رکھیں گے اور ساتھی ساتھ اس میں بہت زیادہ پوشک تطو ہوتے ہیں جتنی بھی کمی آپ کے شریر میں آتی ہے وہ آپ کے بالوں کو اچھا گھنہ ہیلڈی سکیلپ بھی بہت اچھی اور مجبوط بنیں گے آپ کے بال تو چلیے یہاں پہ آپ کو میں ایسے چار جوس بتانے والی ہوں اور آپ یا تو جوس پیلو ادروائز آپ اس کو اپنے کھانے میں شامل کر لیجئے ان چاروں چیزوں کو جس سے آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے سب سے پہلے آتا ہے پالک کا رس سپینچ جوس فور ہیئر گروت اگر آپ پالک کا رس ڈیلی استعمال کرتے ہو تو آپ کے بال بہت ہی اچھے سے کیونکہ پالک میں آئرن بہت ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کی گروت کو ڈے بائی ڈے بہت زیادہ انکریز کرے گا گھنے بنائے گا خاص کر سردیوں میں پالک کا رس بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں آئرن ہوتا ہے اس میں کئی طریقے کے ویٹیمن اور منرلز پائے جاتے ہیں یہ بالوں کے ساتھ ساتھ توجہ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے پر ایک پہ آتا ہے پالک کا رس سپینچ جوس فور ہیئر گروت دیکھیں اگر آپ پالک کا رس ڈیلی پیتے ہو وہ بھی سردیوں میں تو یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ خاص کر سردیوں میں پالک کا رس بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس میں آئرن ہوتا ہے جو آپ کے شریر میں جتنے بھی پوشن تطووں کی کمی ہوتی ہے پالک ایک اچھا سبزی ہے اور اس کا اگر آپ جوس پی لو ادوائز آپ اس کو سبزی میں یا کھانے میں کسی بھی طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں نا ویٹیمنز اور منرلز پائے جاتے ہیں یہ بالوں کے ساتھ ساتھ اسکن کے لیے بھی بینیفٹ ہے بہت زیادہ اور اگر آپ کے سکیلپ میں زیادہ خجلی ہوتی ہے آپ کے بالوں میں خجلی ہو رہی ہے بال آپ کے بہت زیادہ پتلے ہو رہے ہیں تو آپ کو بالوں کا جوس ضرور ٹرائی کرنا چاہیے اس کے سیون سے بال بہت زیادہ گھنے بنتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹیمن بی ہوتا ہے وہ بھی ہائی ماترہ میں تو یہ بالوں کو بہت ہی اچھے سے گروتھ کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو اچھا بناتا ہے نمبر دو پہ آتا ہے کھیرے کا رس ککمبر جوس فور ہیئر گروتھ اگر آپ جوس نہیں پی سکتے ہو تو آپ ککمبر کو کھانے میں شامل کر لیں ایز سیلڈ کھا لیجئے کیونکہ یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں پانی کی ماترہ بہت ہوتی ہے اگر آپ کے شریر میں پانی کی ماترہ کم ہے تو آپ کھیرہ کھائیے کھیرے کا رس پینے سے بالوں کی گروتھ بھی بڑھ جاتی ہے اور کھیرہ کھانے سے بھی گروتھ اچھی ہوتی ہے یہ ہے نہ صرف آپ کے بالوں کی گروتھ کے لیے اچھا ہے بلکہ یہ ہے آپ کے لیے پوری سمپون سواست کے لیے بہت اچھا ہے مطلب آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی ہیلتھ بہت اچھے سے صدھار سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک ایسا انجائم پایا جاتا ہے جو بالوں کا جھڑنا کم کرتا ہے اور سیلز اور فالیکلز میں ہیمو گلوبن کا جو سرکولیشن ہوتا ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے تھرڈ ون از دھنیے کے جو پتے ہوتے ہیں آپ دھنیا کھانے میں استعمال کریں ادوائز آپ اس کو دھنیا کا جو ساپ پی لیں کورینڈر جو سور ہیئر گروتھ ہرہ دھنیا بالوں کی گروتھ کو بڑھاتا ہے اور بالوں کے جھڑنے کو بھی بہت حد تک کم کر دیتا ہے جس کسی کے بھی بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں وہ ہرے دھنیا کا استعمال کر سکتے ہیں دھنیا اگر آپ کو دھنیا جو سپینا پسند نہیں ہے تو آپ اس میں سے نا ویجیٹیبل بھی سامل کر سکتے ہو دھنیا کا پتہ آپ کے پیٹ کو بھی اچھا رکھتا ہے اس سے کبز اور انے پرابلم جتنی بھی بہت ساری ادھر پرابلم ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی ہیں تو آپ ساری سبزیوں کو یا تو مکس کر آکے پی لو وہ اچھا ہے ادوائز آپ ایک ایک کر کے پی لو جیسا آپ کو اچھا لگے یا پھر آپ کھا بھی سکتے ہو فورتھ ہے الویرہ جوز الویرہ جوز الویرہ لگا کر بھی آپ اپنے بالوں کو اچھا کر سکتے ہو ایک بہترین گرین جوز ہے جو بالوں کی گروتھ میں اسے مجبوط رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے ڈینڈرف اور خجلی کو دور رکھتا ہے روز صبح خالی پیٹ الویرہ جوز پینے سے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ بالوں کی گروتھ ہوتی ہے بالوں کا جو والیوم ہے نا وہ بھی انکریز ہوتا ہے بال گھنے بنتے ہیں اور آپ کے بال ہیلڈی رہتے ہیں تو یہ چار ایسے جوز تھے جن کو آپ کسی بھی طریقے سے پی سکتے ہو otherwise آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر لیں ان چیزوں کو ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ take care